نمسکار ساتھیوں کیسے ہیں آپ لوگ آج جو میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں کہ شوشان سنگھ راجپوت کی جو موت ہوئی اس کے سات دن پہلے کی جو گھٹنا کرم ہے اور اس کے سات دن پہلے جو کچھ ہوا وہ بہت ہی رہش یپورن ہے اور بہت ہی ایک ساجس پرتیت ہوتا ہے اور جس کو جاننے سے بہت ساری سچائی سامنے آ سکتی ہے تو آئیے چلیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور جو سوچنا میرے پاس آئی ہے اس کے انشار جو باتیں میں کہتا ہوں میں دیکھیں میں کوئی نہ تو نیو چینل ہوں نہ میں شی بھی آئی ہوں پرنتو میرے پاس جو کچھ خبریں آتی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں آپ لوگوں سے باتیں کروں تاکہ آپ کے پاس آلیڈی بہت ساری جانکاریاں ہوتی ہے اور کچھ جانکاریاں میں دیتا ہوں تو آج کی جو جانکاری ہے اس کے بارے میں میں سٹارٹ کرتا ہوں اور چلیے تو ہم بات کرتے ہیں کہ سوشاند سنگھ راجپوت اس دوران جب جون میں ان کی ہتیا ہوئی ہے تو وہ لوگ ڈاؤن کا پیریٹ تھا لوگ ڈاؤن کے دوران سوشاند اپنی کثیت گالفنڈ ریا گالفنڈ سب کا میں استعمال نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں اسے گالفنڈ کبھی مانتا نہیں ہوں کیونکہ اس نے تو صرف ایک ساجس کے تحت وہ بلکل نزدیک سٹ کر کے اور سوشاند سنگھ راجپوت کو ختم کرنے کے اس کی پلاننگ تھی تو لیکن ہاں سوشاند جو ہے اپنی کثیت گالفنڈ ریا کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے ریا کے ساتھ رہتے رہتے جب تک تین مہینے کر بیچ چکے تھے کیونکہ لوگ ڈاؤن کا پیریٹ تھا کام کچھ ایسا چل نہیں رہا تھا ہر طرف بندی بندی تھی لیکن آٹھ جون کی صوبہ اچانک ایک ایسی خبر آتی ہے جس سے سوشاند پریشان ہو اٹھتے ہیں اور ریا اور سوشاند میں جھگڑا ہوتا ہے ہوا یہ جاننا اتیانت ہی ضروری ہے کیونکہ اس لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں بند تھا لیکن آٹھ جون کی صوبہ سوشاند کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی جو پرو سیکریٹری مینیجر جو تھی دیشا شالیان ملاڈ کے جل کنلیان نگر کی ایک سوشائٹی کی چودہویں منجل سے کود کر کے اس کی آتمہتیا یا ہتیا یہ دونوں ویشے ابھی جانچ کیا ہے ہم اسے ہتیا کہتے ہیں کیونکہ دیشا شالیان کی چودہ تاریخ آٹھ جون کو ہتیا کر دی گئی چودہویں منجل سے اسے پھیکا گیا جبکہ پولیس ریکارڈ کے مطابق ان کی ہتیا نہیں ہے وہ آتمہتیا ہے لیکن ہم لوگ کے مطابق وہ ہتیا ہے چودہویں منجل سے بینا کپڑے کا اس کا باڈی پایا گیا تھا جمین پہ کیونکہ جب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آتمہتیا کرے گا تو کپڑے اتار کر کے نہیں کرے گا یہ ساری باتیں آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے لیکن اس دن جو یہ گھٹنا کرم ہوا اس کو لے کر کے شوشانت کافی پریشان ہو گئے کیونکہ دیشا کو شوشانت اور ریا دونوں اچھے طریقے سے جانتے تھے بلکہ دیشا کو شوشانت سے ملوانے والی ریا چکرورتے ہی تھی دیشا نے جب خودکشی کی یعنی ہتیا جب ہوئی اس کی تو اس کا منگیتر اس کے شاد تھا اور دیشا کی ہتیا کی خبر سے شوشانت حیران تھے پریشان ہو گئے کیونکہ اس رات کو جو ہی گھٹنا کرم ہوا اس پارٹی میں دیشا والی جو ہتیا والی جو پارٹی ہے اس میں بڑے بڑے پولیٹیشن سے لے کر کے بولیوڈ کے کئی ایسے نام شامل تھے اور جیسا کی خبر آ رہی تھی کہ مرنے سے پہلے دیشا نے شوشانت کو شاری باتیں بتائی تھی اور یہ ساری چیزیں جب جیسے ہی صوبہ صوبہ ان کو پتا چلا شوشانت سنگھوں کے دیشا شالیان مر چکی ہے اس کی موت ہو چکی ہے تو یہ موت کی خبر ملنے کے بعد اچانک گھر کا محول بدل جاتا ہے ریا اور شوشانت کے بھی جھگڑا ہوتا ہے پھر دو پھر ہوتے ہوتے ریا جو پچھلے تین مہینے سے شوشانت کے گھر میں رہ رہی تھی اپنا سارا سامان لے کر کے گھر چھوڑ دیتی ہے اور کہہ کر کے جاتی ہے کہ اب پھر کبھی نہیں آئے گی اتنا ہی نہیں گھر سے نکلنے کے ساتھ ہی وہ شوشانت کا نمبر بھی بلوک کر دیتی ہے دیشا کی خودکشی اور ہتیا اور ریا کا جھگڑا کر گھر سے نکل جانا شوشانت کو پریشان کر دیتا ہے اور شوشانت ممبئی میں رہنے والی اپنے بہن کو فون کرتے ہیں بہن بھی فون پر شمجھاتی ہیں اسے دلاسہ دلاتی ہے اور اس صدمے سے اُبارنے کی کوسس کرتی ہیں جو کہ ایک پریوار کا جو ایک ڈیوٹی بنتا ہے ان لوگوں نے کیا پرنتو صوبہ ہوتے ہوتے یہ بات پھیل گئی تھی چار اور اور اس خبر میں شوشانت اتنے پریشان ہو گئے کیونکہ دیشا شالیان جو لگاتار ان کے ساتھ کام کر چکی تھی اور یہ باتیں ایک ایسی ایک پوری کہانی دیکھے یہ بن گیا ہے کہ ریا چکرورتی نے جب دیشا کی ہتیا کی خبر آئی تو ریا چکرورتی نے شوشانت کے ساتھ جھگڑا کیوں کیا ان کا نمبر کیوں بلوک کیا اس کے اندر کیا راز تھا کیا ریا چکرورتی کو یہ ساری باتیں پتا تھی کی کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوا آگے کیا ہوگا اسی لئے اس نے ترنت ہی نمبر بلوک کر کے اور وہاں سے وہ چلی گئی اور یہ ساجیس اتنا بڑا ساجیس تھا کہ اس ساجیس میں شدھارت پیٹھانی بھی شامل تھا کیونکہ جس دن شوشان سنگھ راجپود کی ہتیا ہوئی ہے اس رات کو شوشان سنگھ راجپود شدھارت پیٹھانی کے ساتھ بات کیے ہیں اور وہ کافی پریشان دیکھ رہے تھے ایسا شدھارت پیٹھانی نے خود بتایا تھا تو یہ جو کڑی ہے یہ ایسی کڑی ہے جو بہت ہی ساجیس ہے ہر پہلو پہ اگر دھیان دینے کی بات ہے ہر قدم قدم پہ ایک بڑی ساجیس نظر آتی ہے اور اس ساجیس کو اگر دھیان سے دیکھے تو آپ کو یہ لگے گا کہ شوشان سنگھ راجپود کو ان سب نے مل کر کے اپنے چنگل میں فسایا اور اور ان کی ہتیا کر دی اور اس میں سب سے بڑا جو نام سامنے ہے ریا چکرورتی شدھارت پیٹھانی اور یہ کڑی جھولا ہوا ہے دشا کی ہتیا سے بھی یہ کڑی جھولا ہوا ہے تو چلیے آگے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا جہن جہ بھارت